تو ابھی میں آپ لوگ کو سلطان کا شوق کرواتا ہوں یہ چیک کر لے یہ قریز میں ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ نوک آنکھ اور جو نل ہے ان سب کا قدر ایک جیسے ہے تو اس میں کوئی میکس نہیں ہے پھر اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک گوڈ مورنگ آج جمعہ کا دن ہے اور میں توڑا سا لیٹ ہوتا ہوں کیونکہ رات کو میں لیٹ سویتا تو دوستو میں جیسے ہوتا ہوں تو باہر آکے تو یہ مرگ جو ہے یہ کھڑک میں ہے تو یہ سیدھا میرے پاس آگئی اور یہاں پہ بیٹھ گئی تو چلو میں آپ لوگ کو اس کا شوق کرواتا ہوں کیونکہ یہ ویسے بھی آگئی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی ماشاءاللہ یہ آنکھ کیا چکل ہے اس کی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آنکھیں اور تو ہم اپنے جو ہے وائٹ اسیز چھوٹے جو چکس ہیں ان سے ملتے ہیں دوستو آپ لوگ انہیں بہت سی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا ان سب کو تو ماشاءاللہ یہ بڑھ گئے ہیں بڑھ رہے ہیں دے بڑھ رہے ہیں ان کے اوپر جو پرہے فیدر ہیں آ رہے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ابھی ہم ملتے ہیں اپنے چھوٹے سے چکس کے ساتھ یہ جو چککو ہے چککو تو ماشاءاللہ یہ بھی کافی صحت مند ہے تینوں تو یاسین یہ چھوزے کس نے بن کیا یا چھوٹی 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 شاکل انکل ہم انتہاں کھلا رہے ہیں خالصریدہ یہ ہے ہماری مانو کیونکہ ان کل رات ان کا جگڑا ہوا تھا اور انس کی حالت جو ہے بہت ہی خراب ہے دیکھ سکتے آپ گندے ہو گئی ہے تو جمعہ کا نماز ادا کرنے کے بعد ہم آئے ہیں یہاں پہ اپنے فام میں ماشاءاللہ موسم آج بہت ہی پیارا موسم ہے تو ابھی آپ لوگ ایکسائٹمنٹ دیکھ سکیں گے میرے پرندوں کا ماشاءاللہ ان سب کو پتا ہے کہ میں جب بھی یہاں پہ آتا ہوں تو یہ سیدھے آ جاتے ہیں میرے پاس تو ہج میں آپ لوگ کو اپنے کھنک کے ساتھ ملواؤں گا ابھی میں ان کو پکڑ لے کی کوشش کرتا ہوں ماشاءاللہ تو ابھی میں نے ان کو پکڑ لیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور قریز میں ہے تو انشاءاللہ اس کی جو دم ہے انشاءاللہ یہ بھی نکل رہی ہے تقریباً آٹھ سات آٹھ دن کے بعد انشاءاللہ کی اس کی فل دم باہر آ چکی ہوگی تو میں ابھی آپ لوگ کو اس کی اور جو فیچرز ہیں آپ لوگ کو بتاتا چلوں ماشاءاللہ آپ لوگیں اس کی جو آنکھ ہے چیک کر لے بہت ہی پیاری نوک چیک کر لے اس کے علاوہ اس کے یہ جو نلے ہیں میں آپ لوگ کو چیک کرواتا ہوں بہت ہی مضبوط چورس نلیوں والا ہے تو اس کا جو جو جوڑ ہے ماشاءاللہ بہت ہی مضبوط جوڑ والا ہے یہ آپ لوگ چیک کر لے دیکھ لے اس کی دم چیک کر لے اور اس کا سٹائل دیکھ لے یہ ہمیشہ سیدھا کڑا ہوکے کڑا ہوکے چلتا ہے تو دوستو مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گیا اور ایک بات اور جو کہ بہت ہی ضروری ہے آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ میں زیادہ تر یہ باتیں نہیں کہتا اپنے ویڈیوز میں دوستو آج فارم میں ایک نئی انٹری ہوئی ہے آپ لوگ کو میں دیکھاتا چلو بلیک اینڈ وائٹ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بلیک والی ماشاءاللہ بہت ہی اصیل مرغی ہے ماشاءاللہ اس کا میں آپ کو شوق کرواتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ لے اس کی آنکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اصیل اور اس کے خوشک نلیا ہے چورس چورس نہیں ہے خیر یہ گول نلیو والی ہے اور کپی مضبوط نلیا ہے اس کی اور اولڈ بلڑ ہے اس کی ماشاءاللہ یہ نوک چیک کر لے کلر بہت ہی پیارا کلر ہے ابھی میں اس کو چھوڑتا ہوں اور آپ لوگ اس کی ماشاءاللہ پوزیشن چیک کر لے کھڑا ہونے کی اور انشاءاللہ اس کا ہم کراس کریں گے وائٹ اینڈ بلیک ان دونوں کا ہم کراس کریں گے انشاءاللہ اس کا جو بریڈ آئے گا تو کافی اچھا بریڈ ہوگا ان دونوں کا توڑا سا خوراک ڈالیں گے اپنے پرندوں کو ابھی تو ابھی میں آپ لوگ کو سلطان کا شوق کرواتا ہوں یہ چیک کر لے یہ قریز میں ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ نوک آنکھ اور جو نل ہے ان سب کا قدر ایک جیسے ہیں تو اس میں کوئی میکس نہیں ہے پیور پیور ذات ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سیل ہے اور جو فائٹر مرگے ہوتے ہیں وہ ہی نسل ہے فائٹر نسل تو ابھی میں آپ لوگ کو یہ چھوڑ کے بھی دکھاتا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور سٹرانگ ہے بہت جوڑ میں نلیوں میں آپ لوگ چک کر سکتے ہیں بہت ہی سٹرانگ ہیں اور جو پرانے اسیل ہوتے تھے تو وہی بلڑ ہے پاو پنجے وغیرہ سبسٹریٹ ہے بلکل تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگ کو پسند آئے ہوگی تو چینل کو سبسکرپ کیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ